میجر گورو آریہ جی نے ایک ٹویٹ دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ جب بھی پاکستان کی کوئی پوٹینشل باتچیت کی صورت ہوتی ہے تو پاکستان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم نہ تو ٹریڈ کریں گے نہ باتچیت کریں گے کیونکہ کشمیر کا مسئلہ بیچ میں ہے اور جب کرکٹ کھیلنے کی بات ہوتی ہے تو پھر کشمیر کا مسئلہ بیچ میں نہیں رہتا اس کے ساتھ ساتھ میجر گورو آریہ جی کے ساتھ ہم پریزنٹ بائیڈن نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی امریکہ کی کیا پوزیشن ہے ایکچولی پاکستان پر جو انہوں نے کہا کہ most dangerous nation یہ ہیں وہ باتیں میجر گورو آریہ جی کے ساتھ ہم ان کا سواگت کرتے ہیں ڈیلی سے سر آپ کا بہت بہت سواگت خوش حامدیت میں نے آج صبح ہی آپ کی ٹویٹ دیکھی جس میں آپ نے ایک بڑی important بات لکھی آپ نے کہا جب بھی trade کی کوئی بات ہوتی ہے بھارت کی طرف سے بھلے سے کی جائے یا نہ کی جائے پاکستان کی طرف سے خود ہی suppose کیا جاتا ہے کہ ہم trade کی بات نہیں کریں گے کیونکہ کشمیریوں کا جو coat on coat ان کے مطابق جو خون ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے لیکن جب cricket کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی آئیں آئیں آپ cricket کھیلیں چونکہ اس سے شاید ان کا image بہتر ہو سکتا ہے پاکستان کا image بہتر ہوگا جی یہاں security اچھی ہے بھارت آ گیا پیار بڑھنا شروع ہو گیا پرائم منسٹر ندرہ موڈی نے کچھ سال پہلے کہا تھا کہ جب رات کو بم پھوڑے جائیں اور صبح کیسے cricket کھیلی جا سکتی ہے تو اس طرح کی بات انہوں نے بھی کہیں تھی تو آپ اپنی tweet کے context میں جو یہ منظر نامہ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں پہلی بات تو تحر صاحب اپنی شو میں بلانے کا بہت بہت دھنیواد آپ کا ذر تحر صاحب ایسا ہے دو تین چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پاکستان نے بولا نا کہ ہم ہم بھی انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلیں گے اور یہ صرف یہ ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے ہم تو ان کو نہیں فورس کر سکتے لیکن جب بھی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ خود ہی پاکستانی کرتے ہیں ہم نے نہیں کر رہا کوئی انڈین پرائم منسٹر انڈین فورن منسٹر یا بھارت سے کسی نے فورن آف یہ پاکستانی خود ہی سر سوال پوچھتے ہیں خود ہی اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں اور خود ہی اس میں خوش ہو جاتے ہیں تو ایسا ہے کہ اکثر یہ بولتے ہیں کہ ساب بھارت کے ساتھ تب تک باتشیت نہیں ہو سکتی تب تک ٹریڈ نہیں ہو سکتا تجارت نہیں ہو سکتی بھیاپار نہیں ہو سکتا بھارت کے ساتھ جب تک تین سو ستر پہنتے سے بھارت واپس میں لے کیونکہ ایسا کرنا بھارت کے ساتھ بات کرنا بھارت کے ساتھ تجارت کرنا بھیاپار کرنا یہ کشمیریوں کے خون کے ساتھ کشمیریوں کی قربانیوں کے ساتھ ایک سودا ہوگا یہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوگا اب پرابلم یہ ہے کہ جب بھارت کے ساتھ ان کو کرکٹ کھل نہیں ہوتی ہے تب کشمیریوں کا کھون اُبال نہیں مارتا ان کے لیے تب ان کو کشمیریوں کے کھون کا کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کشمیریوں کا کھون ہے اور یہ سب ہے میں بتا رہا ہوں اس میں آج آپ پاکستانی کو یہ بولیں کہ آپ کے کرکٹرز آئی پیل میں کھل سکتے ہیں آپ کے بولی ووڈ کے سٹارز سوری آپ کے جو آپ کے پاکستان کھل منٹسٹری کے سٹارز ہیں وہ ہولی ووڈ کے بڑے بڑے پروڈکشنز میں کام کر سکتے ہیں سر یہ کشمیر کو دو منٹ میں بیچ کرا جائیں گے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کشمیر کو یہ لیوریج کی طرح استعمال کرتے ہیں ہمیں پتا ہے ان کا لیوریج ان کی چاوی کیا ہے ان کی چاوی پیسہ ہے اب بھارت کے ساتھ ٹریڈ کریں گے تو بیلنس آف ٹریڈ تو بھارت کے فیور میں ہے بیلنس آف ٹریڈ بھارت کی فیور میں ہے اور وہاں پہ چائنا اوپر سے چاوی دیتا رہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ مت کرو ہمارے ساتھ کرو کیونکہ چائنا بھی اپنے مارکٹ پاکستان میں بڑھانا چاہ رہا ہے ظاہر سی بات ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ بھارت کی ٹیم پاکستان آئے تو ان کو تو کئی ہنڈرڈز آف ملیونز آف ڈالرز کا فائدہ ہے ایک میچ سے ایک میچ سے پاکستانی بورڈ اتنا کمالے گا انڈیا اگر ایک میچ جا کے لاہور میں خیدتا ہے تو پاکستانی بورڈ اتنا پیسہ کمائے گا جو پورے سال بھر اگر یہ سو میچ کھیلے نہیں کما سکتے کیونکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا تو پچاس ساٹھ کروڑ اندوستانی ٹی وی کھول کے میٹ جائیں گے اور یہاں پہ جو ایڈورٹیزمنٹ کی بھرمار ہوگی جو وہاں پہ ٹکٹ سیلز کا ہوگا جو وہاں پہ انڈورسمنٹس ہوں گی جو پلیئرز کی جرسیز پہ ہوتی ہیں پورے سٹیڈیم پہ ہوتی ہیں اس سے پاکستان کرکٹ بورڈ مالا مال ہو جائے گا تب ان کو یہ دھیان نہیں آتا ہے کہ کشمیریوں نے سو کالڈ کشمیریوں کی آزادی کی جنگ ہے سو کالڈ کشمیریوں کی سیکریفائیس ہے تب یہ سر پھر کہتے ہیں کہ یہ تو بائی لائٹرل ہے یا ٹرائی لائٹرل ہے پھر یہ لوگ کیا ہے کہ یہ لوگ پھر لیگل معاملوں میں پھساتے ہیں اور میں کہتا ہوں اگر کشمیر کے اتنے پکے ہو اور اپنی زبان کتنے پکے ہو تو آپ کھیلو انڈیا کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہے یسے ٹریڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے آپ کو کرکٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے جی آپ نے کہا کہ وہ جو کشمیریوں کے خون کا جو کوٹ ان کوٹ مسئلہ ہے وہ ہو جاتا ہے ان کو کہ جی کشمیریوں کا خون ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے تو کون سا کشمیریوں کا خون اگر تو ملیٹنٹ آتے ہیں تو پاکستان سے ہی آتے ہیں کشمیر کے اندر سے کچھ ریڈیکلائزڈ ایلیمنٹ ہو جاتے ہیں لیکن ایکچولی تو کوئی ایسی صورتحال گراؤنڈ پہ نہیں ہے کہ کشمیری چاہتے ہوں کہ وہ یعنی بھارت کی طرف کے کشمیری چاہتے ہوں کہ وہ کوئی فریڈم فائٹ لڑنا چاہ رہے ہیں بھارت کے خلاف ایسا تو کوئی منظر نہیں ہے وہاں پہ سر پاکستان کو یہ ڈیٹا ڈیکلیئر کرنا چاہیے کہ اتنے بھارتی ہیں یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لئے بھی بولتے ہیں پاکستانی تو ان کو ڈیٹا ڈیکلیئر کرنا چاہیے کہ اتنے بھارتی مسلمان ہیں کشمیریوں کے باروں جنہوں نے پاکستان کی سیڈیزنشپ کے لئے اپلائے کر رہا ہے ایک بار تو پتہ لگائیں کیونکہ یہ تو امان کا گیوارہ ہے یہ تو جس کو کہتے ہیں اسلام کا قلعہ ہے پاکستان بھارت کا ایک مسلمان نہیں گیا اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کشمیر کے جو ٹیررزم ہے اس کی خاصیت مینلینڈ انڈیا سے آؤٹسائیڈ آف کشمیر کشمیر کے اندر ریڈکلائیز ڈیلیمنٹ سے اس میں کوئی حمناکار نہیں سکتے لیکن کوئی بھارتی مسلمان کشمیر میں نہیں کیا جہاد لڑنے کے لئے وہ سیریا ضرور پہنچ گئے سر وہ سیریا ضرور پہنچ گئے اسلامیک سٹیٹ کے ساتھ لڑنے کے لئے کوئی بتا دے دسنامی بتا دے تیس سال کی کنفلکٹ ہے ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں کچھ دو چار پانچ نام ہمیں بھی کوئی سمجھا دے صاحب یہ ہے جو پردیش سے مسلمان چلا گیا کشمیر میں لڑنے کے لئے یا مدھر پردیش سے چلا گیا یا کیرل سے چلا گیا یا ہیدر آباد سے چلا گیا کوئی مسلمان مہا پر لڑنے وڑنے کے لئے نہیں جاتا کیونکہ ان کو پتا ہے سارا فراڈ چل رہا ہے ساری سارا دو نمبر کا کام چل رہا ہے کشمیر میں ایک اور اس میں پوائنٹ ہے سر کہ اگر طاہر صاحب یہ جو کشمیر میں کہتے ہیں کہ کشمیریوں کا کھون ہے کشمیروں نے کھون بھایا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آزادی کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں کشمیری تو کشمیری کھون میں کہتا ہوں پاکستان کے جو جنرل ہیں ان کے بیٹوں نے کھون کیوں نہیں بھایا میں تو بار بار ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جنرلز ہیں ان کے بیوروکرائٹس ہیں سر ان کے جو بڑے بڑے پولٹیشنز ہیں جو کشمیر کیوں پر دندناتے ہیں اور کشمیر کیوں پر کہتے ہیں کہ بس میں بھی اپنے آپ کو قربان کر دوں گا اور اپنے بچوں کو بھی قربان کر دوں گا تو کرو نا بچے قربان اپنے بھیجو تو کشمیر میں اپنے بچوں کو لڑنے کے لیے یہ سب پاکستان کا جو گریب طبقہ ہے ان کو انہوں نے یہ جیاد کا گاجر ہلا رکھا ہے کہ تم جا کے وہاں پر لڑو وہ آتے ہیں بچارے مارے جاتے ہیں دو چار دن میں اور پھر ان کی لاشیں کہیں دفنا دی جاتی ہیں پھیک پھاک دی جاتی ہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے ہمارے سمیں پہ تو ویور سلیٹلی مور رسپیکٹفول ہم دفنا دی آج کل پتا نہیں کیا ہو رہا ہے دفنا دی ہوں گے سر آج کل بھی لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ کوئی امیر آج بھی آج تک نہیں گیا اور ایون جو کشمیری جو حریت والے ہیں سر جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں ملنا چاہی اور بڑے پاکستان کے امائیٹی تھے ان کے بچے بھی دلی میں ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرتے ہیں ان کے بچوں کے پاس سرکاری جوب ہے سید سلاہ الدین کے پانچ بیٹے ہیں پانچوں کے پانچ سر گورنمنٹ اور جینکے کے جوبز کر رہے تھے ابھی ان کو نکال آیا حال میں اور ان کو پینشن بھی ملتی بعد میں کیونکہ دوہزار چار کے پہلے جو بھی انڈیا کے رولز ہیں فیکٹ آف دا میٹر ہے کسی بھی بڑے لوگ نے یہ آسیا اندھرا بھی ہے جو اتنا زہر اگلتی ہے یہ عورت آسیا اندھرا بھی دکھترانے ملت کی جو چیئر پرسن ہے جو بھی ہے یہ اس کا لڑکہ تو بینکک میں پارٹیاں کر رہے اس کا خود کا بیٹا بینکک میں پارٹیاں کر رہے دوسرے لڑکی لڑکیوں کو بہتے ہیں پتھر پھیکو جہاد لڑو اور ایک اور خوٹی زیبن لے کے فوج کی اوپر چڑ جاؤ تو یہ کشمیری لوگ سے ان کو پہچان چکے ہیں چور لوگ ہیں ان سے ڈکیتے ہیں فراڈ لوگ ہیں ٹھیک ہے اور پاکستان بھی پتہ نہیں کیوں لگے سے لگ رکھا ہے ان کے پیچھے I don't understand why but fact of the matter is پاکستان is totally exposed آپ بھیجیے آپ کو جہاد کرنا ہے کشمیر میں جنرل باجوا کا بولی ہے ساد باجوا ہے ان کا بیٹا دبائی میں موٹے پیسے پہ کام کر رہا ہے دبائی کی کمپنی میں جنرل باجوا کا بیٹا جنرل باجوا بیٹے ہیں اپنے بیٹے کو ساد بیٹا بہت ہو گئے بہت پاسا کما لیا اب جہاد فی سویل اللہ چڑھ جاؤ تم انڈین آرمی کے اوپر یہ لو اکیو 47 بیٹا میرا آشیرواد ہے go fight یا کوئی کور کمانڈر اپنے لڑکوں کو بھیجے جو Oxford میں Cambridge میں پڑھ رہے ہیں سر Ivy League colleges میں Amerika میں پڑھ رہے ہیں flats میں رہتے ہیں سر BMW 7 series میں نے خود دیکھا ہے سر ان کا جو لندن میں ان کا معاملہ ہے کور کمانڈر کے بچوں کا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا میں کسی کئی سنی بات نہیں کہہ رہا ان کو بولے نا کہ بیٹا بہت ہو گیا Oxford میں بہت پڑھائی کر لی تم نے King's College London میں بہت پڑھائی کر لی London School of Economics میں بہت تم نے اپنے کلم گس لی اب تم جاؤ جہاد فی سویل اللہ تم جاؤگے ایک اے 47 لے کے جہاد تم شہید ہو جاؤ اسلام کے نام بولے کوئی یہ نہیں بولیں گے سر یہ اجمل کساب جیسے دو دو ٹکے کے لوگ جن کا نہ گھر کا پتا نہ کسی کا پتا ان کو بولا کہ جاؤ تم اور وہ جا کے انوسینٹ لوگوں کو مارتے ہیں یہ پاکستان کے جہاد کی سچا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں سریعا دیکھیں آپ نے جنرل باجبہ کی بات کی مثال کے طور پر تو جنرل باجبہ نے خود ریسینڈلی کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ اب اس طرح کی بات چیت کرنا چاہتے ہیں کہ پچھلے جو معاملات ہیں وہ ہم بھول جائیں موو آن ہوں جیو ایکانومی کی بات کی اب ایک طرف تو اس طرح کی باتیں پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے آتی ہیں مگر دوسری طرف سے ریٹرک کم نہیں ہوتا آپ ہی نے میں صاحب کئی بار ہمارے شو میں کہا کہ ٹو تھاؤزنڈ نائنٹین آگست فیفتھ کے جو ریوکیشنز آف آرٹیکلز تھرٹی فائف اے ان تھری سیمیٹی تھے وہ اس کے بعد پاکستان نے پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا تھا صرف ریٹرک تھا تو کیا یہ اب ریٹرک ان کی کوئی پلٹیکل کمپلشن ہے ان کے کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے پبلک کنسمجن جسے ہم بولتے ہیں وہ ہے یا پھر ابھی بھی یہ اسی نام پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں جہادکار نہیں سر ایسا نہیں ہے اس میں دو فیکٹر ہیں ایک تو جنرل باجوہ نے جو بات بولی میں ویلکم کرتا ہوں جنرل باجوہ نے کافی میچور سٹیٹسمنٹ سپیچ دی لیکن پاکستان ایک تو انہوں نے کالو فیل میں فرق ہے سر چطہ ہندی میں کہتے ہیں نا کتھنی اور کرمی میں وہ فرق ہے جنرل باجوہ نے بول دیا اس کے اوپر کام نہیں ہوا تین سال سے بول رہا ہے اس کے اوپر کام نہیں ہوا پہلی چیز صرف بولنے سے اکثر پاکستانی یہ بولتے ہیں سر کی پشلا بھول جاؤ کیوں بھول جائیں بیالے سزار جانے گئی ہیں سر کشمیر میں بیالے سزار this is as per the data given to everybody in 2019 موڈی جی نے یہ بات بولی ہے بیالے سزار ہماری جانے گئے یہ کہتا بھول جاؤ کیسے بھول جائیں بھی کیا ایک بات جنرل باجوہ نے یہ بولا کہ جیو پولٹک شوڑ کے جیو اکانومکس کی طرف جانا ہے یہ بہت اچھا سٹیٹمنٹ ہے لیکن ایک بات بتائی کیا جنرل باجوہ نے بولا کہ کشمیر میں جو جہاد کے نام پہ عام لوگوں کو مارا گیا جو کشمیر میں قتل و گارت ہوئی جو کھون کی ندیہ وہی کشمیر میں وہ گلت ہے پاکستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں بولا انہوں نے سر کسی پاکستان نے نہیں بولا بس یہی کہتے ہیں جب زیادہ ان کے پر ارے چھوڑو جی پرانی باتیں بھولو آگے ہم دونوں بھائی ہیں ہم دونوں ہمسائے ہیں ہم دونوں کا ایک کھانا ایک گانا ایک جیسی شادیوں کی رسومات یہی سب پرانے گیزے پیٹھے ڈیالوگ مارتے ہیں بات یہ ہے کہ جنرل باجوا کنڈیمڈ دی جیہاد ان کشمیر کیا جنرل باجوا نے مو سے بھی ایک زبان کھرچی جو ہوتی ہے کیا وہ جنرل باجوا نے بولا دوسری چیز آپ یہ کہ یہ آپ نے بات بولی کہ 5th of august 2019 پاکستان نے زبانی کچھ بات بولی کرا کچھ نہیں سر ایسی بات نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں بسکلی پاکستان کا کیا ہے ماملہ میں اکثر یہ بات ڈسکس فوج میں کہتے ہیں سر کی intent اور capability کی بات ہوتی آرمی میں whenever we talk we talk about intent and capability جب پاکستان کی capability تھی جب پاکستان کی حیثیت تھی آپ کا ارادہ کیا ہے اور آپ کی حیثیت کیا ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کوئی بھی آپریشن کو مکمل کرنے کے لیے ارادہ اور حیثیت پاکستان کا ارادہ ہے آج کی تاریخ میں حیثیت نہیں ہے جس دن پاکستان کی حیثیت ہو جائے گی سر رات اور رات ارادہ بدلنے میں کتنا ٹائم لگتا ارادہ بدلنے میں کتنا ٹائم لگتا سر وہ جنرل اشفاق پرویز کیا نہیں تھے پاکستان کے آرمی چیف وہ یہی تو کہتے تھے کہ once you have capability intention can change overnight اگر آپ کے پاس صلاحیت تو آپ کے پاس آپ کے پاس یوں نو وہ قابلیت ہو تو ارادے تو آپ کے رات و رات بدل جاتے ہیں سر تو ابھی پاکستان اگر شانتی پورن ہے اگر پاکستان امن کی بات کر رہا ہے اگر پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ سب ہم جنو امن چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ وہ پاکستان اس لیے کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایف ای ٹی ایف کے انڈر ہے سر پاکستان ابھی ابھی آج انہوں نے مانگ کری ہے تیس ارب ڈالر کی شہباز شریف نے دنیا سے بولا ہے کہ ہمارا اتنا پاکستان ڈوب گیا میں تیس ارب ڈالر چاہیے پیسے کی پرابلم ہے امریکہ افغانستان سے نکل گیا ہے امریکہ پیسے نہیں دے رہا کوئی پیسے نہیں دے رہا ہے کوئی مچھر دانی دے رہا ہے کوئی آٹے کے پیکٹ دے رہا ہے کوئی یوں نو اوڈو ماؤس دے رہا ہے مچھر کو لڑنے کوئی موٹے پیسے تو دے نہیں رہا ان کو کسی نے ارب ڈالر کی بات نہیں کری پاکستان کے ساتھ اب جو کرے گا بعد میں کرے گا لیکن جو لوگ ختم ہو گئے پاکستان کی ہزاروں کی تعداد میں جو اربوں کی تعداد میں جو پروپٹی چلی گئی ہے وہ تو واپس نہیں آنے والی وہ تو گئی سر اب وہ ری بیلڈنگ ہوگی تو ہوگی کون کتنا پیسہ کھائے گا لنڈن میں اور نیویورک میں کس کس کی پروپٹیز بنیں گی دوبائی میں کس کے محل بنیں گے وہ تو بات کی بات ہے لیکن فیکٹ آف دو میٹر ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر پاکستان نے کشمیر میں جہاد کافی حد تک وہاں پہ جو کنٹرول میں ہے تو اس میں پاکستان کا وہ نہیں ہے سر پاکستان دیکھیں پاکستان تو کوشش کرتا رہتا ہے لیکن ہر چیز کے پیچھے پیسہ چاہیے آپ کو پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے ایف ای ٹی ایف میں پیسہ ہوا ہے جس دن پاکستان کے پاس پیسہ ہوا جس دن امریکہ بہدر افغانستان میں آئے گا اور پہلا کنٹینر سو سو ڈالر کی گڑیوں کے ساتھ پاکستان میں پہنچے گا پہلا کنٹینر ڈالر کے ساتھ یہ کشمیر میں پھر جہاد شروع کریں گے ان کی مجبوری ہے جو جہاد نہیں کر رہے یہ اچھے نہیں بن گئے کوئی یہ سمجھیں ڈالر مانگ رہے ہیں دنیا سے فلڈز کی جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس کے کانٹیکس میں مگر دنیا تو ان کو مچھردانیاں دے رہی ہے کچھ آٹا دے رہی ہے اور کوئی موٹے پیسے نہیں دے رہی دنیا اب اس پوزیشن میں بھی شاید نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے امریکہ کی پالیسیاں بدل گئیں اور صدر جو بائیڈن نے ریسینڈلی موسٹ دینجرس نیشن کہا اگرچہ اس کے بعد کہا ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک سپوکس پرسن نے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو اٹامک ایسٹس ہیں ان کی لینگویج میں کوٹ ان کوٹ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں خود پاکستان کے کوٹ کمانڈرز کی ایک میٹنگ ہوئی جنب آجوہ کی سروراہی نے وہاں پر بھی انہوں نے اشورنس دی کہ ہمارے جو اٹامک ایسٹس ہیں وہ بہت محفوظ ہاتھوں میں ہیں تو امریکہ کی یہ جو پالیسیاں چینج ہو رہی ہیں میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو تو ایسے ہی دیکھتا ہوں لیکن صدر بائیڈن نے جو اپنا مائنڈ بولا ہے اپنے چالیس پنتالیس سالہ ایکسپیرینس کے بیس پہ وہ آپ کو کیا میسیج دیتا ہے ایمی صاحب سر ایسا ہے کہ سچ بات دیکھیں سچ کڑوا ہے اور مجھے پتا ہے کہ میچے آکے پھر کمنٹس میں پاکستانی آکے ٹرول کریں گے لیکن ہمیں سچ بولنا ہے سچ بولنا ہے سچ بولنا ہے اس پروگرام بات یہ ہے سچ یہ کڑوا سچ ہے کہ نوبیڈی لائکس پاکستان نوبیڈی لائکس پاکستان سر افغانس پرنے جا رہا ایسا سٹیٹ نوبیڈی لائکس پاکستان اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو بائیڈن نے بولا ہے وہ اصلی میں خطرہ کیا ہے اصلی میں خطرہ یہ نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی آرمی اپنے ہاتھ سے نیوکلئر ویپنز ایسے جانے دے گی تو وہاں پہ میں جو بائیڈن کی بات سے میں اگری نہیں کرتا کیونکہ پاکستانی آرمی جان سے زیادہ ٹھیک ہے ساتھ نہیں سر ستر پردوں میں رکھتی اپنا آٹمی پروگرام تو کوئی یہ بولے کہ گھج جائے گا طالبان والا القاعدہ والا اور وہاں سے آٹم بم چھین لے گا ان سے بھاگ جائے گا تو I don't think this is possible یہ ایک یہ وہ Marvel کومکس والا کوئی سینریو اگر ہو جائے تو ہو جائے ایسا نہیں ہونے دے گی پاکستانی فوج اتنا تو مجھے پتا ہے پرابلم کچھ اور ہے سر اور جو میں کئی بار یہ ہائلائٹ کر چکا ہوں پتا نہیں لوگ میں سمجھا پا رہا ہوں کی نہیں سمجھا پا رہا اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا سر اس میں اور آپ کو سمجھانا چاہوں گا سر ایسا ہے کی القاعدہ ایک گروپ نہیں ہے دائش اسلامی سٹیٹ ایک گروپ یہ ایک ذہنی انتظار اور یہ ذہنیت پاکستانی آرمی کے اندر ہے جہاد is the cornerstone of the پاکستان آرمی ایمان تقوی جہاد فی سویل اللہ وہ فوج جہاد کے لیے بنی ہے جہاد کس کے خلاف ہوتا ہے وہ جتو جہد والی بات نہیں کر رہے وہ جہاد والی بات نہیں کر رہے کہ ذہن سے جہاد کرو ان کا جہاد کافروں کے خلاف ہے کافر کون ہے تو that army is made for جہاد پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے جیسے میں نے بولا جب پاکستانی آرمی نے اٹیک کر رہا تھا سر لال مسجد کی اوپر عبدالعزیز تھے وہاں کے مولوی جو وہ لیڈیز ڈریس پہن کے بھاگے تھے برکہ اورکہ پہن کے اور لیڈیز کا سلوار پہن کے بھاگے تھے وہ پکڑے گئے تھے لال مسجد کے بعد جو مشرف کی اوپر اٹیک ہوئے وہ کس نے کر رہا تھا پاکستانی آر فورس والوں نے کر رہا تھا سرونگ پرسنیل آف دا پاکستانی ائر پورس آٹیکٹ دیر اون پریزیڈنٹ اور آرمی چیف میں یہ آپ کو بولنا چاہتا ہوں سر کی ریڈیکلائزیشن یہ بہار سے خطرہ نہیں ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر لبالوباب یہ ہے کہ پاکستانی آرمڈ فورس کے ممبرز الکائیدہ کے ممبرز بھی ہیں پاکستانی فوج کے جو ممبرز ہیں وہ ٹالیبان مائنڈسیٹ رکھتے ہیں وہ اسلامی سٹیٹ کا مائنڈسیٹ رکھتے ہیں یہ خطرہ ہے اندر سے اگر جو جنرل انچارج ہے اس وقت فیزیکل سیکیورٹی کا کیونکہ کوئی ایک تو افسر ہوگا جو ٹاپ پہ ہوگا جس کے اندر فیزیکل سیکیورٹی ہوگی وہ بندہ اگر ریڈیکلائز ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تو اس کو شہید مانتا ہوں اسامہ بن لادن کو یا زواہری کو شہید مانتا ہوں جیسے اسامہ بن لادن کو پال نیشنل اسیمبلی میں عمران شہید مانتا ہے جو پاکستان کا پرائم مینسٹر وہ کہتا میں شہید مانتا ہوں اسامہ بن کرے اور میں ایزا پاکستانی آرمی آفستر اس سے اگری کرتا ہوں تو بالکل ٹھیک کرا اور جا کے کافروں کو مارا تو یہ تو مانتا ہے نا سر this is a mindset we look at alqaeda as an organization ہم سوچتے ہیں کہ گروہ ہے ہم سوچتے ہیں یہ گروہ ہے ہم سوچتے ہیں یہ یہ کوئی کئی organization نہیں یہ mindset ہے یہ دماغ یہ زہر دماغ میں ہے alqaeda کئی لوگ ایسے ہیں جو انڈیا میں sleeper sales پتا لگے alqaeda کے جو بھارت سے بہر نہیں گئے ان کو انٹرنیٹ پر انڈا کر لیا یہ تو بالکل آفغانستان کے بھگل میں رہتے ہیں جہاں alqaeda active سر تحریک taliban پاکستان کون ہے آج کی تاریخ میں جو alqaeda میں جو fighters ہیں سر وہ کبھی تحریک taliban پاکستان میں آ جاتے ہیں کبھی دائش میں چلے جاتے ہیں most of them inside afghanistan are speaking sir یہ دیوبندی تو ہیں یہ یہ دیوبندی تو ہیں alqaeda میں آپ کو arab بھی ملیں گے لیکن اس میں local پشتون بھی ہیں اور اس میں local دائش والے ہیں جو خوراسان چیپٹر ہیں local local آپ کو پشتون ملیں جو ایک زمانے میں طالبان کے ساتھ تھے اور جب صرف طالبان میں مذاقرات شروع کریں پوری دنیا سے جب طالبان ڈپلوم اسی میں گھوسا ہے کئی ہزاروں طالبان کے فائٹرز چھوڑ کر بھی گئے ہیں یہ بھی سچ سر چھوڑ کر بھی گئے کیونکہ وہ اتنے ریڈیکلائز ہو گئے اس نے بولا یہ تو آمن کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایسی تنظیم جوائن کریں جو ہمیں allow کرے گا کافروں کو مانتا تو یہ سینیریو کچھ اور ہے سوچ پاکستان کا لیٹوننٹ جنرل جس کے اندر ایٹومی اساسے ہیں وہ ہی بندہ کہتا کہ نہیں میں اپنا سب کچھ اسامہ بن لادن کو مانتا ہوں پھر آپ کیا کریں گے یہ باہر سے اٹیک نہیں ہو سب یہ پرابلم پاکستان کے اندر پاکستانی فوج کے اندر القاعدہ والے بیٹھے ہیں اور وہ پاکستانی فوج کی وردی پہن دیکھیں آپ نے مانسیٹ کی بڑا اہم دکھتا ہے اور یہ کافی پرانی ڈیویٹ ہے پاکستان کے کچھ پرگریسیو سرکلز میں بھی کئی ڈیکیڈ سے یہ بات ہو رہی ہے کنسن یہ شو کیا جا رہا ہے دیکھیں آپ کا پوائنٹ پروو ہوتا ہے کہ اسامہ بن لادن جس کو عمران خان نے شہید کہا وہ صرف عمران خان نے نہیں کہا وہ تو پاکستان میں پائے گئے تھے اور ککول اکیڈمی جو فیو دو کلومیٹر شاید آٹھ سو میٹر بگل مکل ٹھیک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آفٹر آل اگر ککول اکیڈمی کے آٹھ سو میٹر کے فاصلے پہ ان کا گھر تھا تو اس کو کون پروٹیکٹ کر رہا تھا یہ تو اب کوئی سیکرٹ نہیں رہا دنیا میں اچھا میں سب آپ نے دیوبندی سکول آف تھارٹ کی بات کی میں پچھلے برس بھارت کے دورہ پہ تھا تو میری تو خود دیوبند کے مولانا مدنی صاحب سے ملاقات ہوئی اور ہم نے ایک شیئر کیا تو مولانا مدنی صاحب کے بھی جو خیالات ہیں وہ طالبان کے کچھ پوائنٹ ایو سے سپورٹر ہیں مگر کچھ پوائنٹ ایو کہ مجھے سپورٹر نظر نہیں آئے ہم نے ایک تقریر بھی ان کی چلائی تھی تو خود طالبان جو ہیں آج کے طالبان وہ پاکستان کے سیاسی نظام سے بلکل متفق نہیں ہے خیر یہ تو الگ بحث ہے سوال میرا یہ ہے کہ جب جو بائیڈن کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو ایٹامک ایسٹس ہیں وہ ان میں کوہیجن ان کی سیکیورٹی میں اس طرح کا نہیں لیکنگ کوہیجن جب وہ بات کرتے ہیں تو کیا یہ بھی خطرہ آپ کو نظر آتا ہے کہ چین کے ہاتھ پروکسی کے طور پر بھی یوز ہو سکتے ہیں یہ بھی جو بائیڈن کے ذہن میں ہو سکتا ہے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے ہو سکتا نہیں یہ ہے اور کیسے ہے ہم لوگ ایک زمانے میں جب دسکشن نے اپنا پورا ملک اس کی تعلی چاہ بھی چائنا کو دی سر انہوں نے اپنے ائر پورٹ اپنی زمین اپنا سٹرٹیجک انفرسٹرکچر اپنی فوج کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ ایک یا دو ڈیویجنز انفرنٹری ڈیویجنز ریز کریں کہ چائنیز کو پورٹیکشن دیجئے انہوں نے اپنی آرمی جو کسی بھی ملک جو ہوتا ہے سر اس ملک جس کو کہتے ہیں خود مقتاری کسی بھی ملک کی ہوتی ہے سر اس ملک کی پارلمنٹ ہوتی ہے سپریم کورٹ ہوتی اس کی فوج ہوتی ہے کسی بھی ملک جس دیکھتے ہیں کہ خود بھلوچستان کے اندر چینیز ہر جگہ گھز گئے کنٹرول دیجن میکن پاکستان to a very large level ٹھیک ہے آرمی کا ابھی بھی رابطہ بڑا اچھا ہے بڑی اچھی ریلیشن شپس ہیں پاکست امریکن آمی کے ساتھ پینٹیگن کے ساتھ پینٹیگن پینٹیگن وہ اس کے ساتھ بڑے کیونکہ ساتھ پڑے لکھے تو بھائی سارے کورس انہوں نے امریکہ کے کریں چینیز کسی نے کرے نہیں لیکن fact of the matter is کہ چینیز کنٹرول پاکستان for all practical purposes اور بھارت کے لئے بہت خطرہ ہے اور جو بھی پاکستان کرتا ہے وہ چین کے کہنے پر کرتا ہے کل اگر سو ملین ڈالر پرنس محمد بن سلمان نے ساڑھے چار سو ملین ڈالر سر یوکرین کو دیا ہے کہ آپ کیا جنگ ہو گئی ہے اور ہم آپ کو یہ پیسہ دینا چاہتے ہیں انہوں نے دیا ہیں سعودی عرب نے کتنے دیا پاکستان کو بیرادر اسلامی ملک اور تتوسی مسلمان یہ سب چائنہ ہنڈڈ پسنٹ ہنڈڈ پسنٹ بیار انڈر چینیز کنٹرول کیونکہ چائنہ ان کو فنڈ کرتا ہے اور انہوں نے چائنہ سے دیکھیں امریکہ نے جو پیسے دیئے وہ امریکہ نے واپس نہیں مانگے ان سے سر ٹھیک ہے IMF جو دیا IMF کے ساتھ ان کی کیا ڈیل ہے مجھے نہیں پتا سنڈ آپ ان کے ساتھ شام کو بیٹھئے پارٹی کریے ہاں ہاں ہی سب کچھ ہے جہاں پہ دھندے کی بات ہے نا چائنیز اپنے باپ کو نہیں چھوڑتا سر they are very clear سر. چائنیز are very clear in terms of business. They are very sharp and astute business. اور پاکستان نے سب کچھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا سب کہ انڈیا کو خطرہ کیوں نہیں بلکہ لیکن. یعنی انڈیا کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے یا دنیا کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے چونکہ اب یہ انڈیا کا خطرہ نہیں رہا جو بائیڈن کا سب سے بڑا concern اس وقت چائنہ بنا ہوا ہے ان کو بھی یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پاکستان ان کے ہاتھوں ایک پروکسی کے طور پر استعمال نہ ہو against the world چونکہ خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی میرے صاحب تو امریکہ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے لیکن امریکہ اب وہ مدد نہیں کر رہا پاکستان کی آپ نے بات کی پریزنٹ ٹرم نے بھی کہا تھا کہ ہم نے تھرٹی تھری بلین ڈالر سے زیادہ ایڈ دی کرزہ نہیں تھا اور یہ ہمارے ساتھ پاکستان نے کیا اب ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی پاکستان کی ایلیٹ اس بات کو سمیتی ہے کہ ہمیں چائنہ کے چنگل میں نہیں بھنسنا چاہیے مگر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو یہ سینریو کیسے دیکھتے ہیں آپ نہیں سر یہ سینریو آج یہ دیکھیں میں آپ کو سابسیلی بات بتاتا ہوں لیکن سٹوری سیمپل ہے اور سٹوری زیادہ سب کے سب نے دو دو پاسکورٹ پکڑے ہوئے ہیں سر اور سب کو پتائے میں کوئی بولے کہ جی بڑے معصوم ہیں پاکستان کا اشرافی اس کو نہیں پتا پاکستان کی جو کریم ہے ٹاپ لوگ ہیں جو پاکستان چلاتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا معصوم ایسا نہیں ہے سر سب کو سب کچھ پتا ہے everybody knows every single thing اور میں نے کتنے پاکستانیوں سے بات کری ہے سر کتنے پاکستانیوں سے اور سب سب کے مند میں یہ ہے کہ جس دن ہمارے پاس پیسے ہوں گے ہم ملک چھوڑ کے باہر چلیں گے because they see no future in پاکستان میں نے نہیں دیکھا سر سب اور ایسی بات نہیں کہ بھارتی باہر نہیں جاتے انڈینز بھی باہر جاتے ہیں لیکن جتنا ایک ڈپریشن پاکستان میں ہے کہ ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے وہ ڈپریشن اور کسی وہ ایفریکن کنٹریز میں نہیں ہوتا سر ان کے زبردست ڈپریشن ہے دوسری ایک اور چیز ہے سر کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو فساد کی جڑ ہے ساری فساد کی جڑ صرف ایک ہے کہ سر there is no loyalty towards the country dual passport ہیں سب کے سب کے investments باہر ہیں آپ کینیڈا میں رہ رہے ہیں سر اس وقت آپ کینیڈا سے بات کر رہے ہیں کینیڈا میں دنیا بھر کے پاکستانی وہاں پہ جس کو موقع ملتا ہے وہ ملک چھوڑے گا تو سر there is no loyalty towards پاکستان ٹھیک ہے پورا پاکستان صرف ایک چیز پہ آج کل balance ہو رکھا ہے اور 75 سال سے سر جب سے پاکستان بنا ہے اور ہم جب سے آزاد ہوئے ہیں that is on hindu hatred and india hatred سر ان کا single پاکستان کو جب تک hindu کے ساتھ یہودی کے ساتھ نفرت نہیں ہوگی وہ پاکستان جڑے گا کہ جڑنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس میں پاکستان is an acronym سر it's not a country it's an acronym جڑے گا کہ سر اس میں جڑت کیا ہوتی ہے جیسے بھارت کہتا ہے بھارت یہ کہتا ہے کہ ہم ہزاروں سال پورانے civilization ہیں ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں مہنجد دارو کی ہم بات کرتے ہیں ہرپا کی ہم بات کرتے ہیں اجنتہ کی الورا کی ساؤتھ میں ہم چولاز کی بات کرتے ہیں پانڈیاز کی بات کرتے ہیں چیراز کی بات کرتے ہیں یہاں پہ سر مغد راج چانکی کی بات کرتے ہیں اشوکا دگریٹ چندرگ سمودرگ اتنے مطلب یہاں سے مغل تو بعد میں آئے سر مغل تو پندرہ سو چھبیس میں آئے اور مغلوں نے راج بھی بہت تھوڑا کر رہا سر پندرہ سو چھبیس سے لے کر اٹھارہ سو ستہابن پتے ہیں اس کے بعد تو فری ہو گئے وہ لوگ پارگ ہو گئے لیکن فیکٹو دہ میٹے دیز یہاں پہ ہندو ڈائنیسٹی رہی ہیں چولاز جنہوں نے ہزار سال سے زیادہ راج کر آئے تو we have something جو ہماری جڑت ہے ان کی جڑت نہیں ہے سر اٹھویشلی کریٹیڈ کنٹری اور پرابلم آٹھویشلی کریٹیڈ کنٹری میں کیا ہوتی ہے سر سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ لیکک آف آئیڈنٹیٹی ہم عرب ہیں ہم ترکی ہیں ہم ترک ہیں ہم ایرانیان ہیں ہم منگول ہیں ہم فلان ہیں ہم ڈمکے ہیں اب جب ایسا ہوگا ملک میں تو ملک میں جڑت کیسے پیدا ہوگی ٹھیک ہے تو لیکک آف آئیڈنٹیٹی ہے which is breaking the country apart sir they have no love lost میں نے سب سے بات کر لی ہے وہ صرف انڈیانز کو دکھانے کے لیے کہ ہم جی ایسے ہیں ویسے ہیں آپ انڈیانز کو سامنے اٹھا دیجئے کسی گورے کو لائی ہے تو خود ان کا بہت there is no sense of pride جو ہوتا ہے نہیں ایک ملک میں nationalism ہوتی ہے سر کسی بھی country میں وہاں پاکستان نے nationalism نہیں ہے سر ہاں اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو سگا بتاتے ہیں کہ ہم اسلام کے سگے ہیں لیکن پاکستان کا سگا پاکستان میں کوئی نہیں ہے سر ان کا بس تھوڑا سا ان کی معیبول وطنی جاگتی ہے سر جب بھارت کے ساتھ لڑائی ہو گئی جنگ ہو گئی کرکٹ میچ ہو گئی تب تھوڑا سا ان کی معیبول وطنی جاگتی اگر یہ اگر پاکستان کو پیار کرتے تو اس حال میں رکھتے پاکستان کو this is the state of Pakistan today یہ 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 ان لوگ یہ وہ لوگ خود چلا رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں آج کی تاریخ میں پاکستان پانی میں ڈوبا ہے کرز میں ڈوبا ہے ہر چیز میں ڈوبا ہوا ہے پاکستان یہ تو یہ تو کوئی محبت کا پروف نہیں ہے سر یہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے محبت کا کہ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اس لیم نے بیڑا ہی گھر کر دیا پورے ملک کا دیکھئے آپ نے بات کی کہ نیشنیلیٹی کا احساس نہیں اور نیشنیلیٹی کا احساس مذہب کے ساتھ جھٹا ہے مگر جو مذہب کا بھی سارے کا سارا وہاں پر ایک احساس ہے وہ بھی سیلف انٹرس کی بیس پہ ہے کوئی وہ بھی سچا اور کھرا نہیں ہے عرب ان کو اپنا نہیں مانتے جن کے ہاں سے مذہب آیا اور یہ خود ہی اپنے طور پر مذہب کے کسٹوڈین بنتے ہیں اور کوئی ان کو اس حوالے سے امپورٹنس نہیں دیتا تو میں سب آپ آخر میں جو آپ سے بات کرنا چاہوں گا اور جس پہ کنکلوڈ بھی کرنا چاہوں گا آج کی بات چی آپ پاکستان کے میڈیا کو دیکھتے رہتے ہیں میں بھی یہاں کینیڈا سے بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہوں اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہی ایک ہی پولٹیکل جو ڈراما ہے وہ چالیس سال سے چلا آ رہا ہے اور بھارت کے خلاف بلکہ بھارت کے خلاف اپنی جگہ پہ زیادہ ہندو کے خلاف جو نفرت ہے وہ ان کی ایک کوہیسف فورس ہے جو ان کو جوڑنے والی فورس ہے لیکن وہ بھی پائیدار نہیں ہے تو آپ کو یہ جو پاکستان کا پورے کا پورا منظر نامہ ہے ہر روز آپ کو دیکھ دیکھ کے بریت نہیں ہوتی کیا لگتا ہے آپ کو ہمیں تو بہت دا ایک سائیٹمنٹ ہوتی ہے سر بہت ہمیں تو بلکل بوریت نہیں ہوتی میں تو لوگوں کو بولتا ہوں کہ نیٹفلکس نیٹفلکس مد دیکھا آپ رونڈ واش نیٹفلکس واش پاکستان ٹیلیویجن تارے تنے انٹرٹینمنٹ فول ٹائم اب آپ دیکھئے سر میں آپ کو چھوڑی چیز دعو ہوں ایک سابق وزیر آزم کو ٹیلریسٹ گروشت کر دیا ٹھیک ہے سر کہ عمران خان ٹیلریسٹ ہے ہوم مینسٹر کو ٹیلیسٹ کرنے کے لئے پنجاب کو لزا رہی ہے ٹھیک ہے سر اسلام آباد کی پولسٹ کسی اور کو جاری ہے ٹیلیسٹ کرنے کے لئے سب ایک دوسرے کو ٹیلیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں سب ایک دوسرے کے اوپر اچھا ایک تہائی ملک پانی کے نیچے ہے چار کروڑ لوگ ننگے آسمان کی نیچے سو رہے ہیں ان کی کوئی بات چیت کر ہی نہیں رہا نوبیڈیز بودھر ابوڑ دیم ان کی طرف سے کل مرتے آج بار ہے آج مرتے ابھی مرے ہیں یہ آپس میں اپنی ساجشیں یہ وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں سر یہ جس کو جو بونا کہتے ہیں نا جو قدم بونا ہوتا ہے جو ڈواف ہوتا ہے یہ بونی ان کی مان سکتا ہے سر بونی ذہنی آتا ہے ان کی یہ کمی یہ ملک میں اس لئے کہہ رہا ہوں نا سر کہ ملک ملک بننے میں ایک ایک to define a nation سر you need a you need a common culture you need a common heritage you need something سر یہ religion کے ویس پہ آپ نے بنا دیا دیکھیں یہودیوں نے بھی بنا دیا سر اسرائیل بنا دیا لیکن تھائی ہزار سال سے they have suffered the jews have suffered for 2500 years that is why you cannot defeat israel سر that is why all these arab states get together and they cannot defeat israel because they have suffered for 2500 years سر وہ وہ مضبوط ہو گئے ہیں jews تگڑے ہو گئے ہیں سر اب ان کو آرانہ ناممکین ہے سو پاکستان میں سر یہ جو identity crisis ہے کیا ہے جڑت کیا ہے جڑت یہ ہی کہ بہتر تو پھر کہ ان کے اسلام کیا وہاں پہ پاکستان کے ان میں اور سب نے ایک دوسرے کے اوپر سر ایف آئی آر ڈال رکھ ہیں اور سب نے ایک دوسرے کے اوپر فتوے ڈال رکھ ہیں کہ یہ مولوی غلط ہے جھوٹ بولتا ہے اس اس کو ٹانگ دو اس کو جلا دو اس کو زمین میں گھاڑ دو یہ کافر ہیں سب نے ایک دوسرے کے اوپر کر رکھیں سر پتوے اور یہ ایسا ملک ہے جو کہ اسلام کی اوپر created ہوا تھا جہاں پہ مسلمان مسلمان کو مارتے نہیں ڈھکتا سر روز مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے ایک ایسے محلم ہیں جو بنا مسلمان وں کی حفاظت کے لئے دا تو کیسے successful ہو سکتا ہے سر جی situation بڑی alarming ہے اور آپ کی جو criticism ہوتی ہے پاکستان کے context میں مجھے تو ہمیشہ ہمیشہ یوں لگتا ہے کہ اصل میں indirectly آپ humanity کا cause یا purpose جو ہے serve کرتے ہوئے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح کا mindset چینج کیجئے یہ آپ ہی کے حق میں ہیں یہ سب باتیں جو آپ کی کھری کھری باتیں ہوتی ہیں یہ اصل میں سمجھانے کے لئے میں تو ان کو یوں لیتا ہوں آخر میں یہ بتائیے کہ چینج کیا فورم میں اور آپ کیا کچھ ہلا رہے ہیں جو آپ کا ایک بہت بڑیا think tank ہے بس سر نینے articles ہلا رہے ہیں اچانکہ dialogue second edition نومبر کے مہنے میں launch ہو جائے گا second edition اور بس یہ ہی چل رہا ہے سر کوشش کر رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے جو ڈانشور ہیں بھارت میں سر سر لوگوں کو ایک زمانے میں یہ تھا i'm in my own very small way میں چھوٹا مہاں بڑی بات کرنا ہوں because i'm not a big man sir لیکن میں کوشش 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 کر رہا ہوں کہ کوشش یہ ہے کہ جو جیو پولٹکس ہے جو نیشنل سکیورٹی ہے وہ آم آدمی بھی سمجھے یہ صرف وہ North block اور South block تک محدود نہ دے جائے بھارت میں کہ صرف کوئی بڑا کوئی سینئر ڈیفنس کا چو ہوگا یا کوئی سینئر کوئی ڈیپلومیٹ ہوگا وہی اس کے بارے میں بات کرے گا مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو سکول کے بچوں کو بھی اس کے بارے میں بات چیف کرنے چاہاں اتنی نالج نہیں ہوں ان کو کوئی بات نہیں that's all right but interest آنا چاہیے ہمارے دیش کے بارے میں اور ہماری جیو پولٹکس اس کو دیموکرٹائز کرنا ہوا اس ایک طرف سے کی مطلب اس کو سب لوگ سمجھیں it should reach to the common man in the language they understand so چانکیا فورم کا سارا معاملہ یہ ہے the reason why I created چانکیا فورم میں نے چانکیا فورم جو start کرا اسی لیے کرا کہ جو عام آدمی ہے جو office جاتا ہے اپنا صویرے 9 بجے جاتا ہے 5-6 7 بجے لوٹتا ہے وہ سمجھے geopolitics وہ سمجھے foreign affairs اس کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ وہ اپنی زندگی میں پریشان رہتا ہے ایم آئی میں اور گھر والوں کے دیکھ بھال میں اور بچے بی بی ماں باپ تو میں اس it focuses on everybody عام آدمی جو صلت پر چلتا عام آدمی ہے he should understand geopolitics اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یوکرین اور روس کے بیچ میں لڑای ہوئی کیوں آخر اس سے بھارت کو کیا فرقی ہے ہزاروں کلومیٹر دور جو مولک ہے اس سے بھارت کو کیا ٹینچن ہے دنیا کو کیا ٹینچن ہے he must know کشمیر میں کیا ہو رہا ہے he must know پاکستان ایسا کیوں ریاکٹ کر رہا اس کو پتا ہونا چاہیے so then he can make an informed opinion on any matter تو وہاں پہ ہم لوگ وہ space تھوڑا سا occupy کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی سر راستہ بہت لمبا ہے ابھی تو کئی سال لگ جائیں گے اس کے پہلے لیکن کوشش جاری ہے بہت شکریہ امیر صاحب ہم بہت شکر گزار رہے ہیں آپ کے آپ نے کہا راستہ بالنمبا ہے کوئی بھی thought process کا project ہو چاہے وہ میڈیا ہو چاہے think tank ہو وہ راستہ نہ ختم ہونے والا ہے وہ راستہ ہی منزل ہوتا ہے بہت بہت دنے بات آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور ویوز بات چی سنی آپ نے میجر گھرو آریہ جی کی اور ان کا جو چانے کی آپ فوراں اس کے ایپس بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اس کے ساتھ ایپس بھی آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے 24 7 watch تی وی through our apps and watch our news and views آج کا بلا تکلف تیزیہ میرے ساتھ اور میجر گھرو آریہ جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی